پورے دیش سے پورے سمات سے معافی مانگتا ہوں کہ ہاں وہ غلطی ہوئی آگے وہ غلطی نہیں ہوگی ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی آئی نہیں تھی کہ پانی بھر سکتا ہے ہاں چوک ہوئی ہے نیموں کے سر پر جو بچے ہیں بچے جس ایموشنل ٹربولنس سے گزر رہے ہیں ان کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوں تو بچوں کی ناراضگی جائز ہے جو سیلنگ کا ایکشن ہے میرے خیل سے پچاس سے اوپر انسیٹیوٹ پر ہوا اس میں ایک نام ہمارا بھی ہے پر شاید ان کو مجھ سے زیادہ امید تھے اس لئے ان کو خراب لگا ہرٹ ہوئے دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ میں نے اتنے سمجھ تک کوئی پرتکلے کیوں نہیں اس کی دو وجہ ہیں ایک تو میرا سوا بھاؤ کیونکہ میں بھاوناتمک معاملوں میں بہت مکھر اور ایکسپریسیو نہیں ہوں تین دن پہلے جو گھٹ نہ گھٹی اس کے بعد پہلی بار ہمیں یہ ریلائزیشن ہوا کہ کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے جہر میں کبھی نہیں آیا تھا بیسمنٹ کو لے کے ہمیں خوب آجکل ناراض گئی ہے ٹھیک ہے ہونی چاہیے ہم ایک دم سہمت ہیں کہ بیسمنٹ سیل ہو جانی چاہیے لیکن دلی کی میٹرو بیسمنٹ میں چلتی ہے انڈری آنڈی چلتی ہے پالی کا بزار بیسمنٹ میں ہی ہے دلی کے لگ بھگ ہر مال میں بیسمنٹ میں بہت بڑے شاپنگ کمپلیکسز ہیں وہاں لاکھوں لوگ شاپنگ کرتے ہیں وہاں پر کیونکہ وہاں کی جو بیسمنٹ ہیں ٹھیک طریقے سے بنائی گئی ہیں اور کمرشل مال کی طرف سے ہمیں یہ بار بار آشوا سے ملا کہ وہ بیسمنٹ اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے بیسمنٹ ہونے ماتر سے چیزیں جیسی فیل جاتی ہیں میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اس بیسمنٹ کا پورا لی آؤٹ سٹرکچر ایم سی ڈی کو ہم نے سبمیٹ کیا ہوا ہے ڈی ڈی کو سبمیٹ کیا ہوا ہے فائر ڈی پارٹمنٹ کو سبمیٹ کیا ہوا ہے انہوں سے کے لیے کچھ مہینے پہلے اب تک وہاں سے ریجیکشن بھی نہیں آیا اس کا اس کے باوجود پچھے تین دن میں جو گھٹ نہ گھٹی اسے دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہے کہ یہ کیئرلیسنس تھی ہمارا دماغ میں وقت کبھی نہیں آئی پرمیشن کبھی بھوشے میں مل بھی گئی تو بھی ہم بیسمنٹ میں کام نہیں کریں گے میں اس کا بھروسہ آپ کو دے رہا ہوں چاہ رہا ہوں پوری ڈلی میں ایک بھی کوچنگ انسٹیوٹ بیسمنٹ میں نہ چلے ایک گلتی ہوئی سمجھنے میں میں پورے دیش سے پورے سمات سے معافی مانگتا ہوں کہ ہاں وہ گلتی ہوئی آگے وہ گلتی نہیں ہوگی گلتی کس کی ہے میرے خیال سے ایک کمی یہ ہے کہ الگ الگ کانون الگ الگ ایجنسیز میں کوڈینیشن کی کمی ہے نیت سب کی ٹھیک ہے اگر تھوڑا کوڈینیشن ہوتا ہے جیسے آج کی جو میٹنگ تھی اسے بڑا اچھا پرستاؤ ایک ویکٹی نے دیا جس کو الگ سب نے ترند اکسپٹ کیا ہم سب نے کہا کہ سر آپ ایک ایسی کمیٹی بنا دیجئے جہاں ہم بیٹھ کے ساری باتیں سمجھا جائیں سارا پکش رکھ دیں پھر جو آپ آدیش جائیں گے جو نیم بنائیں گے آپ کے اول دس پندہ دن کا سمجھ دے دیجئے جو اس نیم کو نہ مانے اس کو بند کر دیجئے اس گھٹنا کی ذمہ داری اگر تائی کرنی ہو تو میرے خیال سے پہلی سمجھا یہ والی ہے بھرشتہ چار تو نشت روپ سے ہے ہی کہنے کی بات ہی نہیں ہے ڈی 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 کے وائس چیئرمن ہے جو شوبہ ششپنڈا جی ہے کچھ دن پہلے میرے ان سے بات بھی ہوئی تھی انہوں نے ایک پرستاؤ مجھے دیا تھا کہ اگر آپ اوچیت سمجھیں کہ سارے انسیریوش مل کے کام کرنا چاہیں تو کیا نریلا میں ہم ایک بڑا ہب بنا سکتے ہیں کوچنگ کا آج کی میٹنگ میں بھی انہوں نے یہ پرستاؤ رکھا پھر سے اور لگ بھگ یہ سہمتی بنی کہ ڈی ڈی اے نریلا کے شیطے میں کیونکہ وہاں ہزاروں فلیٹس ہیں جو بچوں کے ہوسٹلز بن سکتے ہیں اور ہوسٹلز کی دکت بچوں کو آتی ہے کہ بہت چھوٹے کمرے ہیں وہ بھی وہاں سوال ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نکٹ بھوشے میں آپ دیکھیں کہ ڈلی وکاس پازی کرن ڈی ڈی ہے نریلا میں یا روحنی کے بعد بھی انہوں نے کی اور یہ بھی کہا کہ کچھ اور ایریاز میں بھی کوشش کریں گے دیکھنے کی کہاں ایسی بھی وستہ بن سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈلی سرکار اس پہ کوئی بڑا سٹیپ لے اور اگر ایسا ہوگا تو میرے خیال سے انسیریوٹس کو آگے بڑھ کر ساتھ دینا چاہیے سرکار کا میں پیرنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہ آئیں ڈلی میں چاہے ہمارے پاس ہیں چاہے کہیں بھی جائے کیول یہ نہ دیکھیں کہ انسیریوٹ کتنا اچھا ہے ٹیچرس کتنے اچھے ہیں ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ سیفٹی کے پروویزنز کتنے وہاں پر ہیں خود جا کے دیکھیں کلاس روم کے اندر جا کے دیکھیں جس کلاس روم میں بیلڈنگ میں نکلنے کے دو راستے نہ ہوں دو یا دو سے زیادہ وہاں آپ کو کلاس نہیں کرنے چاہیے اگر وہ ہمارا بھی ہے تو ہمارے پاس بھی نہیں کرنے چاہیے